ہائے میری ویڈی ویڈی ویڈا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدی کے خیرے سے ہوں گے میں حدث مدلکہ شکر ہے اور ابھی جنہا وہ صبح کا ٹائم ہے اور کی بھی جنہاں جو زیادہ اچھا لگتا ہے جب جاز یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اور ابھی جنہاں بس چائے بنائی تھی میں نے صبح جہم لوگ جلدی اپھے تھے اور ابھی جنہاں بس ناشتہ کریں گے تو چائے بنائی تھی ابھی میں کچھ خاص زیادہ یعنی کہ کوئی ہیوی ناکس کرنے کا موڈ نہیں تھا تو یہ کیکس جنہاں وہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ ممانی آئی تھی تو ہمارے لیے لے کر آئی تھی انہیں پتہ ہے کہ اس طرح کی کیکس اور بسکٹس وغیرہ میں پسند دے تو وہ جنہاں ہمارے لیے لے کر آتی ہیں یا پھر جنہاں جب ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو جب وہ ہمارے لیے رکھتے ہیں تو پھر ہم وہاں سے لے جاتے ہیں تو بس یہ تھے کیکس ابھی میں ناشتے میں جنہاں بس یہ ہی کھاؤں گی اور اس میں سے جنہاں مجھے دونٹ کیک جنہاں وہ نیو لگ رہا ہے تو ابھی میں وہ ہی کھاؤں گی تو یہاں دونٹ کیک جنہاں یہ میں ابھی فرس ٹائم میں جنہاں وہ آیا تھا تو سوچا میں یہ ہی ٹائے کرتی ہوں ابھی ویسے ٹیسٹ جنہاں اس کا اچھا ہے یہ دونٹ کی طرح ہی جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو یہ جنہاں پتیس روپے کا ایک ایک کیک لیکن ٹیسٹ میں جنہاں مجھے اچھا لگا تو بس ابھی ناشتے میں جنہاں میں نے یہ ہی کھایا تھا دونٹ کیک یہ پیک فرنس کا جنہاں وہ کیک ہے اس کے اندر بھی جنہاں وہ کریم فل ہوئی بھی ہے اور اوپر جنہاں وہ چوکلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ پورا دونٹ کی طرح ہے لیکن جنہاں وہ کھانے میں اچھا ہے تو شاید کے ساتھ جنہاں بس میں نے یہ ہی دونٹ کے کھایا تھا اور بس چائے پی تو یہ تھا آج کا میرا صبح کا ناشتہ اور اس کے بعد بس ہم تیار ہوئے اور کیونکہ ہمیں باہر جانا تھا ناشتہ کرنے کے بعد تو بس ناشتہ کیا اور اس کے بعد پھر جلدی جلدی جو ہے وہ تیاری کی اور اس کے بعد پھر ہم آگئے تھے باہر ہم جو ہےنا وہ ہائیوے پہ گئے تھے اور ویسے شوہ کے ٹائم جو ہےنا کافی گرمی تھی اور دھوپ بھی جو ہےنا وہ بہت زیادہ تھی لیکن جب ہم ہائیوے پہ پہ پہنچے تو کافی اچھا جو ہےنا موسم ہو رہا تھا یاکا اور ہوا پہ جو ہےنا کافی اچھی جو ہےنا تھنڈی چل رہی تھی ویسے بھی یہ ایڈیا جو ہےنا وہ کھولا ہوا ہے یا نیتی بلڈنگس وغیرہ نہیں تھے اس وقت سے بھی نیہا پہ کافی اچھی جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی ویسے ہائیوے کا جو ہےنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے یہاں کا راستہ اور جو لائٹنگ وغیرہ رات میں سے سے تو دن میں ہم لوگ آئے تھے لیکن جب رات میں آتے ہیں یہاں پہ تو لائٹنگ وغیرہ کافی ہوتی ہے تو مجھے خود بھی جو ہےنا وہ پسند ہے یا ہائیوے میں آنا تو ہائیوے سے ہونے کے بعد جو ہے پھر ہم آگئے تھے واپسی گھر اور گھر آگر پھر میں نے بنایا تھا لوکے گھر رہا تھا کیونکہ وہاں سے آنے میں جو ہےنا وہ دیر ہوگئی تھی اور مجھے یہ تھا کہ جلدی سے مجھ سے کھانا بھی بنانا ہے تو جلدی میں جو ہےنا میں نے بنایا پھر لوکی کر رہا تھا کیونکہ جلدی ہی بن جاتا ہے اور ٹیس میں بھی جو ہےنا مہت مازی کے بنتا ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں اکثر جو ہےنا وہ ہائیوی کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا دوپیر کے ٹیم تو جو ہےنا ہمارے گھر میں یہی بن رہا ہوتا ہے یا تو میں لوکی کا رہتہ بناتی ہیں کھیڑے کا رہتہ جیسے کہ آلو کا رہتہ بھی ہوتا ہے بیگن کا رہتہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح جو ہےنا وہ دوپیر میں کھانا جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں گرمیوں میں زیادہ تر کیونکہ گرمیوں میں جو ہےنا وہ دہی تھنڈی جیسے دہی جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو گھر میں جو نہ رہتا اچھا رہتا ہے کھانے میں یعنی تھوڑا لائٹ رہتا ہے تو یہاں سب نے کھانا کھا لیا تھا میں جوہے وہ کام میں لگی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑا لیٹ کھانا کھایا تھا اس سے بھی نہ لوکی کا رہتا مجھے جوہے وہ زیادہ پسند ہیں چھوٹی سے سو کری تھی کہ لوکی کے کباب بنا لیں لیکن میں نے بلا نیاج جوہنا بس میں لوکی کا رہتا بنا رہتا بنا ہو گیا یہ جلدی بن جاتا ہے اور لوکی کے کباب بنانے میں جوہنا وہ دیڑ لگتی ہے کافی تو اس وقت سے بس میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جوہنا وہ آم ملکی جوہے وہ پیٹی لے کر رہے تھے بابا اسے میں فریش میں رکھ رہی تھی ویسے مینگو سیزن ہے تو جیسے کہ میں نے پہلی بات آئی تھا روز سے تقریبا ہمارے گھر میں مینگو جوز بنتا ہے اور تو پہل کے کھانے کے بعد ہم لوگ جوہے وہ مینگو جوز پیتے ہیں اور ویسے بھی مینگو کی سیزن میں جوہنا الگ الگ چیزیں جوہے وہ بنتی ہوتی ہیں یعنی کہ تقریبا سبھی کو جوہنا وہ آم کھانا پسند ہوتا ہے اور جوہے وہ جیسے مینگو کلفے بنتی ہے مینگو کیک بنتا ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں جوہنا وہ میں گھر میں بنا رہی ہوتی ہوں اور یہ بھی ہے کہ جب جیسے ابھی مینگو سیزن جوہے وہ آنڈ پر ہے تقریبا تو اس کا یہ ہے کہ جب آم کی پیٹی آتی ہے تو میں اسے چھل کے اور اس کو کیوب میں کٹ کر کے اسے تھیلی میں بھر کے جوہنا ریبر بینڈ سے ٹائٹ کر کے باندھے باندھے لیا ٹائٹ باکس میں بھر کے جوہنا وہ رکھ دیتی ہوں فریزر میں اور یا پھر آم کی جوہنا پیوری بنا کے رکھ دیتی ہوں دونوں طریقے سے ویسے میں رکھتی ہوں کیوب میں کٹ کر کے بھی اور پیوری بنا کے بھی تو یہ کہ ایک مہینے تک جو ہے نا وہ آرام سے چل جاتے ہیں چوز بھی بنا سکتے ہیں اور کسٹڈ وغیرہ کلفی وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے مینگو کی تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کرتی ہوں میں جب جو آم کا سیزن اینڈ پہ ہوتا ہے تو آم جو ہے نا وہ فریزر کر کے رکھ لیں تو اچھا رہتا ہے تو یہاں جو ہے نا مٹھائی بھی لے کر آئے تھے بابا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بابا کے فرنٹ آتے ہیں سن سے تو مٹھائی لے کر آتے ہیں تو لاسن جب آئے تھے وہ یالو والے پیلے آئے تھے اور گرین والا جو ہے وہ ماوہ آیا تھا لیکن کہتے ہیں اسے ماوہ ہے ہوتا ہے یہ کلکن کی طرح ہی ہے اور اس ان کی سپیشلٹی ہوتی ہے تو آج جو ہے نا وہ سادہ والا آئے تھا یعنی کریم کلر کا اور یہ کہایا تھا گرین کلر کا وہی پستے والا لیکن ہے ویسے مجھے جو ہے نا یہ کریم کلر والا یہ بلکل کلکن کی طرح ہوتا ہے اس کا ٹیس مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور مجھے والے کا بھی ٹیس اچھا ہے لیکن مجھے سادہ والے کا زیادہ پسند ہے تو بس ابھی اسے جو ہے نا میں پیک کروں گی اور بابا کو اپنے فرنٹس کے ہاں دینا ہے وہاں پہ دوں گی اور جو بچے گا اسے میں پیک کر کے جو فریزر میں ڈک دوں گی تو اسے جو ہے نا وہ اگر شیر وغیرہ یا کھیرے میں ڈالینا تو اچھا بنتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی انہیں پہلے بھی ہوتا ہے تھا پس میں نے تھوڑے سے مٹھائی کھائی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا شام کا ٹائم ہی ہو گیا تھا کیونکہ ہم ہائیوے سے تھوڑا لیٹ آئے تھے اور موسم جو ہے نا شام میں کافی اچھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ گئے تھے چھت پر یہاں پہ بچے نا وہ دکھ رہے ہیں موسم جو ہے نا کافی اچھا تھا اور ہوا بھی جو ہے وہ اچھی چل رہی تھی لیکن بارش جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے کراچی میں ویسے ہائیوے پہ جو ہے نا وہ پہلے بارش ہوئی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے نا کچھ اگیاس میں بارش ہوئی تھی لیکن ہماری سائر پہ جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی تو بس شام میں ہم لوگ شد پہ گئے تھے کیونکہ موسم جو ہے نا وہ زیادہ چھو رہا تھا اور اس کے بعد پھر بس مغرق کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ آ گئے تھے نیچے یعنی چھت سے جو ہے وہ روم میں آ گئے تھے اور اس کے کام کرنے تھے گھر کے گھر کے کام کیے اور اس کے بعد بابا کے لئے میں نے بنایا تھا آلگوش کے کھانے کے لئے رات کا کھانا بنایا اور بس ہمارا جو نا وہ موٹ نہیں تھا آلگوش کھانے کا تو اس لئے جو نا پھر ہم نے بنا مغائے تھے پراتھے شام میں چائے بھی نہیں پی تھی ہم نے تو سوچا رات میں جو نا وہ چائے پراتھا جو ہے وہ کھائیں گے تو بس کزن آ گیا تھا اور کزن سے میں نے کہا پراتھے لے کر آجو آج جو ہے نا وہ چائے پراتھا کھائیں گے تو پھر ہم نے ایک آلو کا پراتھا مغائے تھا اور باقی سادھے پراتھے مغائے تھے اور چپلی کباب مغائے تھے تو رات میں جو ہے نا ہم نے یہ ہی کھایا تھا کھانا اسی یہاں کے پراتھے جو نا مجھے بہت پسند ہے اس کی جو لچھے آ رہے ہوتے لئے اور ایک دم یعنی صرف اور کڑک جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ پراتھے مجھے ایسے بہت پسندے کھانے میں اور ویسے کافی جگہ کی جو نا وہ پراتھے کھائیں ہیں لیکن جو یہاں کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ میں نے ابھی تک کہیں کا جو ہے وہ نہیں دیکھا یہ ہمارے سائٹ پہ جو نا وہ روڈ پر ہی ملتے ہیں یہ پراتھے ویسے پراتھے کے پراتھے جو نا بہت ہی مزیگ ہوتے ہیں یہ سسٹرنی کے ساتھ بھی کھائیں دہی کے ساتھ بھی یا چائے کے ساتھ بھی تو بہت مزیگ لگتے ہیں ویسے اکثر جو نا وہ چائے پراتھا اور رات کے ٹیم جو نا وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں یہی سے پراتھے مگا کر کیونکہ یہاں کے پراتھے جو نا ہمیں بہت پسند ہیں تو بس میں بھی اور سسٹرز تھی کزن تھے ہم نے جو نا وہ چائے پراتھا کھایا رات میں اور اس کے ساتھ ہی آلو کا پراتھا مگایا تھا وہ کھایا ویسے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے جو لیئر آ رہی ہے نا لچھے اس طرح کے پراتھے جو نا مجھے بہت پسند ہیں اور یہ ہے ان کا آلو کا پراتھا اس کا ٹیس بھی جائنا وہ اچھا ہوتا ہے فل جائنا فلنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے آلو کی اور اس میں بھی جائنا وہ لیئر جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ٹیس جائنا وہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ گرنٹی پی کیونکہ آہ ویسے بھی رات کے ٹائم جو ہے نا میں کھانا کھانے کے بعد گرنٹی لازمی پیتی ہوں اور جب ہیوی کھانا کھانا کھا لو تو پھر تو لازمی پیتی ہوں ویسے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹ جاتی ہے نہیں بھی پیتی لیکن جب ہیوی کھانا کھانا اس کے بعد تو گرنٹی پی لازمی جو ہے وہ پیتے ہیں ہم لوگ سب یعنی فیملی میں تو بس کھانا کھایا اس کے بعد گرنٹی پی اور پھر جو کام کرنے تھی کچن کے وہ کیے سارے اور اس کے بعد بس پھر آرام کیونکہ آج جو ہے وہ تھکن بھی ہو گئی تھی تھوڑی تو بس یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ آج کی میرے سارے دن کی روٹین تو خوش رہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا اچھا ٹائم سپینڈ کریے اپنا بھی خیال لکھئے اپنی فیملی کا بھی خیال لکھئے اور مجھے بھی دعوں میں یاد اکھیے گا میری فیملی کو بھی دعوں میں یاد اکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ